حیعن الفلاح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ نشستوں سے ہم تسکیہ نفس کے حوالے سے اصلاح نفس کے پہلو سے اپنی اصلاح کی غرص سے دل کی اصلاح کے رستے اپنی اصلاح کی کاوشوں پر غور کر رہے ہیں باس کر رہے ہیں ہم نے اب تک کچھ افعال القلوب کو ڈسکس کیا ہے یعنی ایکشنز آفتی ہارٹ کو وہ اخلاق وہ جذبات وہ احساسات جو کہ اچھے ہیں اور دل میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ جذبات اور وہ احساسات جو کہ برے ہیں نیگٹیو ہیں اور وہ بھی دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہماری کچھ نشستیں چل رہی ہیں کہ جن میں ہم نے حسد تقبر اخلاص ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے آج کی اس مجلس میں ہم حیاء اور شجاعت دو اصاف کا ذکر کریں گے یہ دونوں اصاف اخلاق حسنہ میں سے ہیں پہلے ہم حیاء پہ گفتگو کریں گے پھر ہم شجاعت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے حیاء تمام فطری اخلاق کا مادہ ہے سبسٹنس سے اخلاق کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اخلاق دو طرح کے ہیں یعنی اخلاق اور ایتھکس کو ہم دو طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ایک اخلاق وہ ہیں جو کہ دینی ہیں یعنی جن کا حکم دین اسلام دیتا ہے جن کا اخلاق ہونا ہمیں دین سے معلوم ہوا اور کچھ اخلاق ایسے ہیں جو کہ فطری ہیں جو کہ پیداشی طور پہ انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں جو انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیئے ہیں تو یہ پیدائشی فطری اخلاق کہلاتے ہیں تو حیاء نہ صرف فطری اخلاق کا مادہ ہے سبسٹنس ہے بلکہ تمام دینی اخلاق کا مادہ اور جہر بھی ہے تمام دینی اخلاق کی بنیاد اور جڑ بھی ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ تمام اخلاقیات کی بنیاد جیسے چشمہ ایک پتھر سے پھوٹتا ہے اور پھر چاروں طرف پانی پھیل جاتا ہے اسی طرح سے کہ تمام اخلاقیات جس نقطے سے پھوٹتے ہیں وہ حیاء کا نقطہ ہے تو حیاء کو اللہ نے انسان کی فطرت میں داخل کیا ہے وہ شخص کہ جس کے اندر حیاء نہ ہو وہ انسان کہلائی چاہنے کا مستحق نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص با اخلاق ہو اور اس میں حیاء نہ ہو حیاء اخلاق کے ساتھ لازم و ملزوم ہے حیاء ہے تو اخلاق ہے حیاء نہیں ہے تو کوئی اخلاق نہیں ہے بظاہر اگر آپ کو کسی بہیاء شخص سے کچھ اخلاق دیکھنے کو مل رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ کاغذ کے بناوٹی پھول ہے یہ ایسی اخلاقیات ہیں کہ جیسے سیلزمین اپنے کسٹمر کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے یعنی کسی دکان کی اوپر کپڑا فروخت کرنے والا جس طرح اپنے گاہ کے ساتھ خوشدلی سے مسکرہت کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کے اخلاقیات یہ کاروباری اخلاقیات کہلاتے ہیں یہ انسانی اخلاقیات نہیں ہیں یہ کاروبار کی وجہ سے وجود میں آئے لہٰذا دکان سے باہر وہی شخص آپ کو ملے گا جو دکان میں آپ کو ہس ہس کے آپ سے بات کر رہا تھا گفتگو کر رہا تھا دو چار پیسوں کی منفیت کی وجہ سے فائدے کی وجہ سے تو دکان کے باہر وہی آپ کے ساتھ تندخو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ سخت مزاج ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ برے لبو لہجے میں گفتگو کر سکتا ہے تو حیاء تمام فطری اخلاق کی بنیاد ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پچھلی قوموں میں سے پچھلی وحی میں سے جو کہ سابقہ انبیاء کی اوپر ناصل ہوتی رہی اس وحی کے خلاصے میں سے ایک اہم تر بات یہ بھی ہے کہ اِذَا عَلَمْ تَسْتَحْيَ فَسْنَا مَا شَيْتَا کہ اگر تیرے اندر حیاء ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر لے یعنی بھی حیاء انسان اس سے آپ کچھ بھی کرنے کی توقع کر سکتے ہیں وہ آپ سے کچھ بھی کر سکتا ہے حیاء ایک طرح سے انسان کے لیے اسی طرح کا کام کرتی ہے جیسا کہ بریکس گھاڑی کے لیے یہ حیاء یہ تمیز یہ مروت یہ لحاظ یہ انسان کو بہت سارے کاموں سے روک لیتا ہے لیکن اگر انسان بے حیاء ہو جائے بے مروت ہو جائے بے لحاظ ہو جائے تو پھر آپ اس سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کسی طرح سے بھی بیہیو کر سکتا ہے آپ سے کسی قسم کے رویوں کے ساتھ پیش آ سکتا ہے تو حیاء انسان کی فطرت میں داخل ہے اور حیاء ختم ہو جائے تو انسان کی فطرت ایک طرح سے مر جاتی ہے ایک طرح سے انسان کی فطرت ختم ہو جاتی ہے اور حیاء صرف یہی نہیں ہے کہ انسان اپنے سطر کو ڈھانپ لے اور بے حیاء صرف یہی نہیں ہے کہ انسان اپنے سطر کو کھول دے دوسرے انسانوں کے سامنے بے حیاء یہ بھی ہے کہ دوسرے انسانوں کو شرمندہ کیا جائے بے حیاء یہ بھی ہے کہ دوسرے انسانوں کو آر دلایا جائے حیاء یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کو شرمندگی سے بچا لے اگر آپ کے کسی دوست سے رشتہ دار سے کوئی غلطی ہو گئی اگر آپ حیادار ہیں آپ کے اندر حیاء کا وصف ہے تو آپ اس کے معافی مانگنے سے پہلے اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر وہ معافی بھی مانگنا چاہے گا تو آپ گویا بات سنی انسنی کرنے کی کوشش کریں گے یعنی آپ یہ بھی پسند نہیں کریں گے کہ وہ آپ سے معذرت ہی کر لے یعنی آپ اس کو شرمندگی سے بچانے کی کوشش کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب صحابہ آیا کرتے تھے جب ان کی دعوت کی جاتی تھی کھانا کھانے کے لئے آتے تھے تو بعض اوقات صحابہ کھانا تیار ہونے سے پہلے کچھ دیر تک بیٹھ کر باتے کرتے رہتے تھے یا کھانا کھا لینے کے بعد کچھ دیر تک کھانا کھانے کے لئے بلایا جائے تو وقت سے پہلے نہ آیا جائے کرے اور نہ ہی وقت کے بعد یعنی دعوت یا کھانا کھا لینے کے بعد وہاں پہ باتیں کرنے کے لئے بیٹھا کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نجی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاندانی زندگی ہے ایک ازدواجی لائف ہے تمہاری یہ بات نبی کریم صلی اللہ تکلیف دیتی ہے آپ صلی اللہ نے اپنے گھر والوں کو بھی وقت دینا ہے تو مہمان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ میزبان کے گھر میں اس طرح سے جا کے نہ بیٹھ جائے جس سے وہ تکلیف اور عذیت محسوس کرے تو صحابہ کو کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ کے ساتھ تمہارا یہ جو رویہ ہے اس سے انہیں تکلیف پہنچ دی ہے لیکن آپ صلی اللہ اس کا اظہار کرتی ہوئی شرمندگی محسوس کرتے ہیں یعنی حیاء کی وجہ سے وہ تمہیں کہہ نہیں پا رہے کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں مجھے اپنے گھر والوں کو بھی وقت دینا ہے آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئی ہیں تو حیاء کی صفت کی وجہ سے آپ اپنے مہمان سے معذرت نہ کر سکیں یہ بھی حیاء میں شامل ہے اللہ نے کہا اللہ نہیں شرماتا اس لئے اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ جب جاؤ آپ صلی اللہ نے تو تمہیں نہیں کہنا کہ تم وقت سے پہلے کیوں آگئے ہو یا دعوت کے بعد اتنی دیر کیوں بیٹھی ہوئی ہو اب چلے جاؤ یہ تم نے اس کا لحاظ کرنا ہے آپ صلی اللہ کی طبیعت میں بہت حیاء تھا بلکہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی طبیعت میں ایسا حیاء تھا جیسا کہ کماری لڑکیوں میں حیاء ہوتا ہے اور حیاء صرف عورتوں سے مطلوب نہیں ہے حیاء مردوں سے بھی مطلوب ہے جتنا عورتوں سے مطلوب ہے اتنا ہی حیاء کا مطالبہ مردوں سے بھی ہے ہمارے جاننے والے مسجد میں بیٹھے تھے مسجد کی پہلی صفوں میں مسجد کے منتظمین میں سے تھے انتظام اور انسرام کرنے والوں میں سے تھے تو کچھ لوگ پیچھے سے آئے ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہیں پہلی صف میں تو وہ لوگ باہر سہن میں بیٹھ کے غیبت کرنا شروع ہو گئے اور انہی کو برا بلا کہنا شروع ہو گئے تو یہ سنتے رہے تو اب ان کو شگر کی تکلیف تھی ایک دو گھنٹہ یہ ان کی غیبتیں سنتے رہے اور شگر کی تکلیف کی وجہ سے ان کو واشروم کی حاجت محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ کہتے تھے کہ میں باہر نہیں نکلتا تھا اس لیے کہ مجھے شرم آتی تھی جب میں سہن میں باہر نکلوں گا اور یہ میرے دوست دیکھیں گے مجھے تو شرمندہ ہو جائیں گے جس کی قیبتیں کر رہے تھے جس کی برائیاں بیان کر رہے تھے وہ تو اندر بیٹھ کے سن رہا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میں ان کو شرمندگی سے بچانا چاہتا تھا تو یہ حیاء کا کمال ہے یہ ایسے شخص کی مثال ہے جس میں حیاء کی صفت اپنے کمال درجے کو پہنچ چکی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو آر دلانا تو دور کی بات دوسروں کو شرمندگی سے بھی بچانا چاہتا ہے اور حیاء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعہ حیاء اور ایمان کو قرین بنا دیا گیا ہے قرین عربی زبان میں کہتے ہیں جیسے ایک شخص اونٹ پہ گھوڑے پہ سوار ہے تو دوسرا شخص اس کے ساتھ لگ کر پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو یہ دونوں گویا کے آپس میں ملے ہوئے ہیں قرین ہے اور آپ صلی اللہ فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے اگر کسی میں حیاء ختم ہو جائے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے اگر کسی میں ایمان نہ ہو تو اس میں کبھی حیاء نہیں ہو سکتی تو حیادار شخص میں لازم ایمان ہوگا اور بے حیاء اس میں کبھی ایمان نہیں ہو سکتا اور ایمان دار میں لازم ملزوم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ ایک شخص کو دیکھا کہ جو دوسرے کو نصیت کر رہا تھا اور حیاء اختیار کرنی کی نصیت کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ فرمایا دعو اس کو چھوڑ دو ان الحیاء من الایمان حیاء تو ایمان کا جز ہے حیاء تو ایمان میں شامل ہے اس کا یہ معنی بھی ہے کہ وہ ایمان لا چکا ہے تو وہ با حیاء تو ہے ہی ہے تو کے پاس حیاء کی بھی صفت ہے تو اب اس کو حیاء کی تلقین کرنے کی کیا ضرورت تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے ایمان لانے کے بعد حیاء کی نصیت حیاء ایمان نہیں تو یہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیت تھی کہ حیاء کو ایمان کا ایک جز اس کا ایک سیکشن اس کی ایک شاخ اس کا ایک شعبہ سمجھو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ہر دین کے کچھ اخلاق ہوتے ہیں وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَا اور اسلام کے اخلاق کیا ہیں حیاء ہے یعنی اسلام کے تمام جمعی اخلاق کا خلاصہ اور نچوڑ آپ نکالنا چاہیں اس کو سمرائز کرنا چاہیں ایک لفظ میں تو وہ حیاء ہے حیاء ہے تو اسلامی اخلاقیات ہیں حیاء نہیں ہے تو اسلامی بنیادی مادہ ہے اور حیاء اگر کسی چیز میں پیدا ہو جائے انسان کے عمل میں رویوں میں اگر حیاء آجائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ فرمان ہے کہ جسی چیز میں حیاء پیدا ہو جائے جس عمل جس فیل جس روی اٹیچیوڈ میں حیاء آجائے تو وہ عمل بھاری ہو جاتا ہے وزنی ہو جاتا ہے جس عمل میں بھی سنجیدگی ہوگی وقار ہوگا سیریس نس ہوگی مروت ہوگی لحاظ ہوگا تو لازمی طور پر اس کا وزن بڑھ جائے گا انسانوں کی نظر میں بھی خالق کی نظر میں بھی اور جس عمل میں بے حیائی آجائے بدتمیز آجائے بے دوسری صفت کی طرف آتے ہیں جو کہ شجاعت کی صفت ہے شجاعت کے معنی بہادری اور بہادری بزدلی کا متضاد ہے وہ شخص جو بہادر ہے بزدل نہیں اللہ اس و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اجود الناس لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اشجان الناس لوگوں میں سب سے زیادہ شجاعت سب سے زیادہ بہادر تھے اور یہ شجاعت کی صفت کیسے پیدا ہوتی ہے اللہ اس و جل نے انسان میں کچھ قوتیں رکھتی ہیں عام طور پہ اگر ہم ان قوتوں کو ان پاورز ان کا خلاصہ نکالیں تو تین بڑی قوتیں بنتی ہیں ایک قوت فکر فکر سوچ و بچار کی قوت ایک قوت غزب حصے کی قوت نرازگی کی قوت اور ایک قوت طلب ارادے کی قوت طلب خواہش کی قوت desires power of desires desire کی قوت تو ایک فکر کی قوت intellect تو اب فکر کی قوت یا غزب کی قوت یا طلب کی قوت ان تینوں قوتوں میں احتدال مطلوب ہے افرات و تفرید نہیں ہونی چاہیے اگر فکر کی قوت میں افرات ہوگی یعنی زیادتی ہوگی فکر کی قوت حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو اس کو صوفستائیت کہتے ہیں صوفیسزم صوفستائیت کیا ہے مطلب ایسی چیزوں میں بھی غور و فکر کرنا ایسی چیزوں کی اوپر بھی question mark کر دینا جو سب کے نزدیک متفق آلہ ہیں بات بات پہ سوال کرنا من اسرائیل والا رویہ مین میخ نکال نا گائے زبا کرنی ہے تو کیسی ہونی چاہیے کس کلر کی ہو جوان ہو بڑیا ہو کس عمر کی ہو تو صوفستائی گریکس میں یونانیوں میں ایک طبقہ پیدا ہوا تھا کہ جو اپنے وجود کے بارے میں اپنے ہونے کے بارے میں شک میں مبتلا تھے کہ ہم ہیں بھی کی نہیں ہیں ہمارا وجود ہے بھی کی نہیں ہے اس کے بارے میں بھی وہ لاجک اور ریزن سے کوئسٹن مارک شبہ اور ڈاؤٹ پیدا کر دیتے تھے تو یہ فستائیت ہے جب آپ فکر کی قوت کا غلط استعمال کرتے ہیں حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ فکر کی قوت کا کم استعمال کرتے ہیں تو اس سے کن ذہن ہی پیدا ہوتی ہے اور اگر آپ فکر کی قوت کا معتدل استعمال کرتے ہیں تو اس کو حکمت کہتے ہیں یہ حکمت اللہ تعالی جسے چاہتا ہے دیتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے تو سوال نہ کرنے دینا سوال کو دبا دینا اس سے ذہن کن ذہن بن جائیں گے یہ مناسب نہیں ہے یہ مطلوب بھی نہیں ہے ریکوائٹ بھی نہیں ہے اور نہ یہ کہ بات بات پہ سوال کرے سونے کم اور سوال زیادہ خامخہ کے سوال کرے خامخہ کے اترازات کرے یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ تدل رویہ وہ حکمت کا رویہ ضرورت کے مطابق سوال کر لیں اسی طرح طلب کے اندر اگر کمی ہو تو انسان سست ہو جاتا ہے اگر آپ کے اندر ایک خواہش بلکل ہی نہیں ہے کسی چیز کی تو آپ اس کو حاصل کرنے میں سستی کا مظاہرہ کریں گے جب آپ کو خواہش ہی نہیں ہے تو کیوں اس کے لئے افرٹ کریں گے اور اگر کسی چیز کی خواہش حد سے بڑھ جائے طلب حد سے بڑھ جائے دل میں تو پھر حوث اور لالچ پیدا ہوتی ہے یہ بھی مطلوب نہیں ہے تو نہ طلب نہ خواہش حد سے زیادہ ہونی چاہیے نہ بالکل کم ہونی چاہیے بلکہ موتدل ہو اور اگر کسی چیز کی خواہش موتدل ہو تو اس کو عفت کہتے پاکیزگی کہتے پاکیزگی ایک بہترین صفت ہے جیسے انسان کے اندر اللہ نے جنس کی خواہش رکھی ہے ایک یہ ہے کہ بلکل ہی نہ ہو عورتوں کی طرف رغبت ہی نہ ہو مرد کی تو یہ رہبانیت ہے یہ مطلوب نہیں تو پھر بیچینی ہے حوص ہے لالچ ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی اس کی خواہش کبھی نہیں مٹے گی کبھی اس کی تسکین نہیں ہوگی مثل یورپ میں ہوا بیوی سے نکلے عورت کی طرف گیا عورت سے نکلے کہ شاید اس سے تسکین پا لیں گے یعنی بیوی سے اکتاہت محسوس کرنے لگے تو سمجھا کہ شاید عورت سے تسکین ملے گی عورت سے بھی اکتاہ گیا تو پھر ہومو سیکشویلیٹی کی طرف آگئے کہ ایک جنس والے دوسری جنس سے اپنی خواہش پوری کریں مرد مردوں سے عورت عورتوں سے اس سے بھی اکتاہ گیا پھر جنوروں کی طرف اب انہیں سمجھ ہی نہیں آرہی اپنی اکتاہ کیسے پوری کریں حوص اور لالت جب پیدا ہو جائے تو ایسی خواہش جو حد سے بڑھ جائے پھر وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی خواہش معتدل درجے کی ہو وہ پوری ہو جاتی ہے اس پہ انسان کو اتمنان ملتا ہے اور وہ طریقہ کیا ہے نکاح کے ذریعے سے اپنے خواہش کو پوری کرو اور تیسری چیز تیسری بڑی قوت غزب کی قوت غزب کی قوت اگر کم ہو تو بزدلی پیدا ہوتی ہے بغیرتی پیدا ہوتی ہے اور اگر بہت زیادہ ہو تو رعونت پیدا ہو جاتی انسان ظالم بن جاتا ہے یعنی اگر بہت زیادہ غصہ آئے گا تو ظلم کرے گا غصہ بالکل ہی نہ آئے تو بغیرت بن جائے گا ہاں اگر غصہ محتدل ہوگا تو پھر اس کو شجاعت کہتے ہیں تو یہ وہ صفت ہے جو دین کے اندر مطلوب ہے اور شجاعت کا ہمارے دین سے کیا تعلق ہے بعض مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ برائی سے روکنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ آپ کے دل میں شجاعت نہیں تو آپ برائی سے روک نہیں پاتے نہیں ان المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دے پاتے تو شجاعت کی صفت نہ ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ آپ نہیں ان المنکر نہیں کر سکتے تو شجاعت کی صفت نہ صرف دنیا میں کام آتی ہے بلکہ دین میں بھی کام آتی ہے یہی شجاعت کی صفت ہے جو میدان جہاد اور قتال کام آتی ہے وہ شخص جو مرنے سے ڈرے گا تو وہ کیا جہاد اور قتال کرے گا تو شجاعت کی صفت یہ مجاہدین کی صفت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہداء شہید نہیں شہداء کے سردار امام دو لوگ ہیں ایک حمزہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ کے چچا تھے اور دوسرا وہ شخص جو کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہوا اس نے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا اسے کہا کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے اور یہ کام ٹھیک ہے یہ تمہیں کرنا چاہیے ظالم حکمران نے اس کی اس نصیت پر قتل کر دیا فرمایا یہ شخص سید الشہداء ہے اس نے شجاعت سے کام لیا اسے اس نے اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے اس کے سامنے کلمہ حق کہا تو اس نے اس کو قتل کر دیا تو وہ سید الشہداء ہے صرف شہید نہیں بلکہ شہیدوں کا سردار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کی زندگی میں شجاعت کا وصفہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ کے لوگ گھبرا کر اٹھ گھر کی طرف آ رہے ہیں اور آپ ایک صحابی ابو طلح انساری ان کے گھوڑے پر سوار ہیں اس کی ننگی پشت کی اوپر لوگوں کو کہہ رہے ہیں لم تو راؤو گھبرانے کی بات نہیں میں دیکھ کے آگے ہوں کچھ نہیں تھا دیکھ کے آگے ہوں کچھ نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ لوگوں سے پہلے باہر نکلے اگر بزدلی ہوگی نالے کا تو شجاعت کی صفت آپ کو دنیا کے واہموں سے بھی دنیا کی مشکلات اور مصیبتوں سے بھی نجات دلاتی ہے اور آخرت میں اللہ کے قریب بننے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں ہمیں ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ اللہ حزین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی